موسیقی اسلام علیکم ورائے ورمان آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے لیپ ٹاپ کو کیسے ریموٹ ایکسیس کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے تھرو تو آپ سب سے پہلے پلے سٹور کے اوپر جا کے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لیتی ہے اپنے موبائل کے اوپر جس کا نام ہے پی سی ریموٹ تو پی سی ریموٹ میں نے پہلے اسی انسٹال کی ہوئی اپنے کمپیوٹر کے اپنے موبائل کے اندر تو دیکھیں اس کے جو ڈاؤنلوڈ ہوئی ہیں وہ 1 ملین بلاس ہے اور اس کی ریٹنگ بھی اچھی ہے 4.5 تو میں اس کو اپن کرتا ہوں پی سی ریموٹ بیٹا کو تو تو یہ مانگ رہا ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو مینولی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یس کیجئے تو میں یس کرتا ہوں تو جہاں پہ آئی پی ڈریس مانگ رہا ہے آپ کی کمپیوٹر کا تو آپ کمپیوٹر والی سکرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے آپ کو ایک ویب سیٹ نظر آ رہی ہوگی جس کا نام پی سی ریموٹ سرور ڈاٹ کام ہے تو اس کے اوپر جا کے آپ یہ اپنے پی سی کی اوپر ایک اپلیکیشن یا ایک ڈرائیور آپ انسٹال کریں گے تو وہ اس کو آپ جو یہ آپ کو ایک پک نظر آ رہی ہے اس کے نیچے یہ والی تو آپ اس کو کلک کریں گے تو جی آپ کے پاس سافٹر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو اگر آپ کو سافٹر انسٹال نہ ہو تو آپ اس لنک کے اوپر جائیں یہ لنک پہ تو اس کو کلک کریں گے تو ڈاٹ نیٹ ایک ڈرائیور ہوتا ہے تو وہ آپ آپ کی کمپیوٹر میں سب سے پہلے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ انسٹال کیجئے اس سافٹر کو تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہی آئے گا انسٹالیشن کا تو میں سب سے پہلے پیسی ریموٹ سرور کو میں رن کرتا ہوں تو میں نے پہلے سے یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے تاکہ میری ویڈیو بڑی نہ ہو تو میں اب دیکھوں گا کہ میرا جو آئی پی ڈریس ہے وہ میرے کمپیوٹر کا کیا ہے تو میں لگ فائلز میں جاتا ہوں لگ فائلز میں یہ مانگ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے نہیں چاہیے لیکن میں صرف اس کی ڈیٹیلز چاہتا ہوں تو ڈیٹیلز میرے پاس یہ آگئی ہیں تو مجھے ای پی وی فور اڈریس چاہیے ای پی وی فور اڈریس یہ ای پی وی فور اڈریس جو بھی ہے میں وہ اپنے موبائل کے اندر میں انسٹ کرتا ہوں تو ون پوائن فور اور پاسورڈ آپ جو مرض بھی رکھ لیجئے میں اس کو ایڈ کرا رہا ہوں تو آپ کمپیوٹر کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور موبائل کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے کنیکٹڈ کا ایک سمبل آ گیا ہے کہ آپ کے جو پی سی اور موبائل ہیں دونوں آپس میں کنیکٹ ہیں تو میں اب جو بھی کروں گا وہ اپنے موبائل سے ہی کنٹرول کروں گا اپنے پی سی کو تو میں سب سے پہلے ایزا ماؤس میں اس کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں ماؤس سے اب جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کرزر موو ہو رہا ہے وہ میں اپنے موبائل سے ہی میں موو کر رہا ہوں تو میں اس کو اگزٹ کرتا ہوں اور پی سی ریموٹ سرور کو میں منیمائز کرتا ہوں تو اور میں اب آپ کو ورڈ کی اوپر دکھاتا ہوں کہ آپ ورڈ کی اوپر کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ورڈ اوپن کا لیا ہے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کی اوپر ایک کی بورڈ کا ایک نشان یا ایک سیمبل بنا ہو گا ہے تو اس کی اوپر آپ کلک کریں تو آپ کے پاس یہ کی بورڈ آجے گا تو میں ادھر ٹائپ کرتا ہوں تو جو بھی میں نے ٹائپ اپنے موبائل کی اوپر کیا ہے وہ ہی ٹائپ ورڈ کی اوپر ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ اس کو آپ ماؤس آپ یوز کر کے تو آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں اس کو تو اس کو میں کوئٹ کر رہا ہوں تو میں نے کوئٹ کر دیا تو اب آپ کو میں دخواتا ہوں کہ جو بھی آپ کے لیپ ٹائپ کی اوپر ڈسپلی ہو رہی ہے وہ آپ کے موبائل کی اوپر وہ ڈسپلی آجے تو میں ڈسٹوپ کی اوپر جاتا ہوں تو یہ ڈسٹوپ کی اوپر میں آگیا ڈسٹوپ کی اوپر جو بھی ڈسپلی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں جہاں سے کلک کر رہا ہوں تو اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں زوم ان اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور کی بورڈ بھی آپ ادل آسکتے ہیں تو آپ اس کو اور پاور کنٹرول بھی اپنے پی سی کو کر سکتے ہیں شٹ ڈاؤن، ہائیبر نیٹ، لاؤگ آف منیٹر آن، آف اینڈری سٹارٹ، سٹینڈ بائی وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ اگر کوئی موویز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو والم آپ ڈاؤن بھی اپنے کمپیٹر کا کر سکتے ہیں ایزیلی تو یہ آپ پاور پائنٹ پاور پائنٹ کے اوپر اگر آپ کوئی پریزنٹیشن وغیرہ دے رہے ہیں تو آپ پاور پائنٹ بھی اس کی مدد سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو میڈیا جیسے آپ کے پاس آئی ٹیونز ہو گیا ہو پھر وی ایل سی ہو گیا میڈیا پلیئر کلاسی وغیرہ جتنے بھی یہ اپلیکیشن آپ اس سے انٹرٹین ہو سکتے ہیں تو صرف اس اپلیکیشن کو یوز کرنے کی ایک شرط ہے کہ آپ کا جو موبائل اور پی سی ایک ہی نیٹ ورک سے کنیکٹ ہو یعنی کہ ایک ہی وائ فائی یا ایک ہی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا چاہیے تو پھر ہی آپ اس کو آپ یوز کر سکتے اس اپلیکیشن کو موسیقی